موسیقی پیر محل انتظامیہ کی غفلت یلا پراہی تحصیل پیر محل کے چک نمبر تین سو پچیس گاہبے میں کرونا وائرس میں مبتلا چک میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے وبائی مرض پھیلنے کا خدشہ متاثرہ شخص کی گلی میں صرف ایک پولیس والا تیارات سیل کی گئی گلی میں مقیم تین گرانے راشن نہ ملنے سے بدحال تیک نمبر تین سو پچیس گاہبے کے رہائشی حسان رزاق بلد عبدالرزاق میں کرونا وائرس کے اثرات کی پیش نظر ڈسٹرک ہسپتال ٹوبار ایکسنگ ریفر کیا گیا کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میونسپل کمیٹی چیف افیسر رانہ انوار احمد کے ہمراہ ایک مرتبہ ریسکیو ٹیم کی گاڑی کے ساتھ متاثرہ شخص کے گھر پر کلورین ملے پانی کی سپریے کر کے گلی کو سیل کر کے صرف ایک پولیس ملازم کو سیکیورٹی پر تینات کر دیا گیا جب کہ گاؤں کے ہزاروں مکین بچے بوڑے خواتین مرد اپنے روز مرہ کے کاموں میں بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اپنی معمولات کے انجام دے رہے ہیں تحصیل اور زلی انتظامیہ کی طرف سے چک مذکورہ میں کوئی ناکہ بندی نہ کی گئی اور نہ ہی کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے جبکہ متاثرہ شخص کی گلی میں مقیم تین گرانے کسی بھی قسم کی حکومتی امداد نہ ملنے کے باعث انسان اور جانور دو دین سے بھوک اور پیاس میں مبتلا کسی حکومتی امداد کے منتظر ہیں مگر اداروں کی طرف سے مکمل خموشی اختیار کی جا رہی ہے سماجی حلقوں نے کرونا وبا سے پھلاو کی پیش نظر چک نمبر تین سو پچیس گابے کو مکمل طور پر لاکڈاؤن کرنے اور مکینوں کو سماجی فاصلے کا پابند کرنے اور تحصیل اور ظلئی انتظامیاں سے مکمل طور پر حفاظتی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے